اسلام علیکم فرینڈز تو کلیجی گردے کی ریسپی سے پہلے میں اس کو واش کرنا آپ کو بتانے جا رہی ہوں کیونکہ پچھلی سال میرے ویڈیوز پہ بہت زیادہ کمنٹس دے کہ آپ اس کو واش کرنا بتائیں لیکن پچھلی سال تو ایسا ہو نہیں پایا اب کیونکہ ایدو لدھا آ رہی ہے اور اس موقع پہ سبی کے گھروں میں کلیجی ضرور ہوگی اور سبی کو بنانا بھی ضرور ہوگا تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کو ہم کس طریقے سے واش کریں گے کس طریقے سے ہم اس کو پکائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کلیجی لے لی ہے کلیجی ہماری ایک دم سے فریش ہونی چاہیے آپ مٹن کی بھی رہ سکتے ہیں ریڈ میٹ میں بھی اس کو واش کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا چاہے آپ اس کو مٹن میں لے لیں یا پھر آپ ریڈ میٹ میں لے لیں تو یہاں پر ہم نے ون کےجی کلیجی لے کے رکھی ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس میں گھردے بھی ہیں اس کو ہم سب سے پہلے دو بار پانی سے دو سے تین دفعہ پانی سے ہم اس کو نکال لیں گے تاکہ اس کا جو اندر کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ بلکل صاف ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ دیکھیں آپ اس کو ہلکے سا ہاتھ سے ہم اس طریقے سے ہٹا دیں گے یہ دیکھیں تو جو اس کا بلڈ ہوگا پہلے ہی وہ اس کو ہمیں نکالنا ہے تاکہ اس کو جب ہم بعد میں تھوڑی دیر کے لیے بھگوئیں گے اب کلیجی کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے دو پانی نکال کر کے ہم نے اچھی طریقے سے اس کو واش کر لیا زیادہ کھولے پانی میں اس کو واش کریں تاکہ اس کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے وہ بلکل بھی نکل جائے اب یہ جو کلیجی ہے آپ اس طریقے سے بھی دھو سکتے ہیں لیکن اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا پانی بلکل نکال دیتے ہیں اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا ہم اس میں سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں تو اس میں جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر یہی کام آپ آٹے کے ساتھ میں بھی کر سکتے ہیں یہی کام آپ اس کو وینیگر کے ساتھ میں بھی دھوکر کر سکتے ہیں کیونکہ آٹے کا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں آٹا لگاتے ہیں سرسوں کا تیل لگاتے ہیں تو اس کا جو دھونے کا پروسیزر ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک دوسرا باول لے لیا ہے کسی بھی گروسری شاپ پر آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا وائٹ وینیگر ہم اس کو لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اتنا ہم لیں گے اس پانی کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں ہم اس کی جو کلیجی ہے دوسرے پانی سے نکال کر کے ہم اس پانی میں ڈالتے جائیں گے اور اسے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اسی طریقے سے اسی پانی میں رہنے دے سکتے ہیں اگر آپ آنٹے کے ساتھ میں ڈال رہے ہیں آنٹے سے اس کو دھو رہے ہیں تو اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آنٹے ہوتا ہے اس لیے اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے اس نے دو تین پانی نکالنے پڑتے ہیں دھونے کے بعد میں اب یہ دیکھئے اب اس کو ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہی اس طریقے سے سوک رہنے دیں گے اس کے بعد میں اس کے جو دو پانی ہے پھر سے نکال دیں گے دس بارہ منٹ کے بعد میں میں آپ کو دکھاتی ہوں دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں ہماری کلے جی کو وینیگر کے پانی میں بھیگے ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بلڈ ہے پورا کا پورا ہمارے پانی کے اندر آ چکا ہے اور کلے جی ہماری بہت اچھی طریقے سے ساف ہو گئی ہے لینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے کھٹاس والا وہ بلکل ختم ہو جائے اس کے اندر سے بلکل ختم ہو جانا چاہیے وینیگر کا پانی بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ وینیگر نہیں مل رہا ہے تو وہ آنٹے کا بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی آپ ایک بڑے سائز کا لیمن لے لیں یا پھر دو سے تین ٹیبل سپون لیمن لے لیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر کے بھی اس کو اسی طریقے سے واش کیا جا سکتا ہے تو وہ وینیگر کا ہی کام کرے گا یہ دیکھیں آپ دیکھنے میں کتنی اچھے لگ رہی ہے یہ دیکھیں اور اس سے پہلے میں نے دو تین پیس بچائے یہ دیکھیں آپ کتنا فرق لگ رہا ہے اس میں اور اس میں یہ دیکھیں کتنا فرق ہے اس میں تو یہ اس طریقے سے آپ آسان اسے گھر میں دھو سکتے ہیں اب اس کو میں دو تین پانی سے نکال کر لاتی ہوں اب آپ دیکھیں کہ پانی ہمارا بلکل کرسٹل کے طرح بلکل صاف ہو چکا ہے اس میں سے ہم نے دو پانی نکال لیا ہے تیسرے پانی میں ہم نے اس کو ڈالا ہوا ہے اور یہ بلکل صاف ہو چکا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے سارے کے سارے ہم کلے جی نکال لیں گے اگر آپ کو یہ ریسپی ہیلپ فل لگے اور اچھی لگے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں کلے جی کو واش کرنے کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہے گا اور آپ کے لیے بہت مدد کرے گا اس کو واش کرنے میں دوسروں کے ساتھ میں بھی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا ملتی ہوں ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ